ہماری سرکار نے اگنی پتھ یوجنہ پردیش کے سامنے جو ہے پرسطت کیا ہے اور یہ یوجنہ اس دیش کی آرنڈ فورسز میں ریکرٹمنٹ کی جو پراؤسس میں ایک قرانتی کاری بدلاؤ لے کر آئی ہے اب اس کو لے کر کچھ لوگوں کے دوارہ بھرانتی پیدا کی جا رہی ہے عطوہ ہو سکتا ہے ایک نئی سکیم ہونے کے کارنے لوگوں کے اندر اس میں کوئی بھرانتی پیدا ہو رہی ہے لیکن اس یوجنہ کے انترگت ہماری سرکار نے سب سے رائے پرامرس کرنے کے بعد اور ورسوں سے لگ بک ڈیڑھ دو ورسوں سے لگاتار اس بیشے پر ہمارے پردیشان منطری جی چرچہ کرتے رہے جو ہمارے یک سرویس مین ہیں ان کے ساتھ بیش سرچہ ہوئی ہے ایک کنسنسس بننے کے بعد ہی یہ نرڑے لیا گیا ہے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ دیش کے ادھکانس ناغریکوں میں ایک سنس اپ ملٹریسپس ایک ڈسپلن کا بھاؤ ایک انساثن کا بھاؤ ویلوج کے پرتی کمیٹمنٹ ملیوں کے پرتی ان کی پرتی بدتہ یہ ہے جو ہے ان کے اندر پیدا ہو ہم لوگوں نے یہ سائسلا کیا کہ اگنی بیر چار سال کے لیے ان کی نیوکٹی کی جائے گی چھے مہینے ان کے ٹریننگ ہوگی ساڑھے تین ورس سیس ایک سائنک کے روپ میں دیش کو اپنی شمائیں دیں گے لیکن ان چار ورسوں کے اندر جو ان کو سٹیلری دی جائے گی تیس ہزار روپے پرمند سے لے کر چالیس ہزار روپے تک کی وہ سیلری ہے اور کچھ کانٹرپوشن ان کا ہوگا کچھ کانٹرپوشن سرکار کا ہوگا سب میلا جلا کر چار سال پورا ہونے کے بعد لیکن میجر کانٹرپوشن گورنمنٹ کا ہوگا ان کی سیلری سے نہیں کٹا جائے گا میجر کانٹرپوشن گورنمنٹ کا ہوگا چار سال سماپت ہونے کے بعد ان کے ہاتھ میں 11.70.000 11,007,000 یہ ہر روپیہ ان کے ہاتھ میں آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے یعنی وہ ہائی سکول پاس ہونے کے بعد وہ سینک بنے ہیں تو چار سال یا پورا ہونے کے بعد انٹر ویڈیٹ کی سرٹفیکٹ ان کو دی جائے گی اور یعنی انٹر ویڈیٹ کرنے کے بعد انہوں نے سینہ میں بھرتی لی ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی ڈپلوما سرٹفیکٹ اس کے بعد وہ دی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ہنڈڈ لوگوں میں سے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو بعد میں ریگولر آرمی میں انڈکٹ کر لیا جائے گا اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگنی ویر جو بن کر آئیں گے کیا کہ ان کو تاجندگی ہے سینہ میں سیوہ کرنے کا اثر نہیں ملے گا تو اس کا مطلب کیا ہے تاجندگی تو کسی بھی سیوہ میں لوگوں میں کوئی کام کرنے کا اثر پرابت نہیں ہوتا اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھوشن میں روزگار کی گارنٹی کیا ہوگی ہوم منسٹری نے بھی بہت ساری انڈسٹریز نے بھی لوگوں نے بھی گھوشنا کیے ہماری سرکار نے بھی اور ایسی یوزنائے بنا رہی ہیں تاکہ ہمارے یہ اگنی ویر چار ور سیوہ کرنے کے بعد یعنی وہ باہر نکلیں سیوہ میں یعنی ریگولر سینک کے روپ میں ان کی نیوکتی نہیں ہو پاتی جو ٹنٹی فائی پرسنٹ لوگ کی ہونے والی ہے یعنی نہیں ہو پاتی اس کے بعد جو سیس بچنے ہیں وہ نکلیں کہیں نہ کہیں روزگار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو وہ روزگار کا اوسر بھی مہیا ہو جائے کہیں نہ کہیں ان کو ہی ایمپلائیمنٹ مل جائے کئی راجی سرکاروں نے یہ گھوشنا کر دی کہ ہم یہاں ان کو پرائیٹی دیں گے ہم ان کے لئے ریجرویشن تیع کریں گے ہوو مینسٹری نے بھی کہہ دیا بھارت سرکار کی پیرابلٹی فورسز میں ہم ان کو نیوکتی دیں گے پرائیویٹ انڈسٹری نے بھی کئی کئی نے گھوشنا کر دی پابلک شکٹر انڈٹیکن ہم جاتھ سب نے گھوشنا کر دی کہ ہم ان کو ریجرویشن دیں گے اپنے اور دوسری چیزی کہ بارہ لاکھ روپے ساڑھی گیارہ پونے بارہ لاکھ روپے جب ان کے ہاتھ میں ہوگئے نکلیں گے چھوٹا موٹا روزگار بھی دیو کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اب کو یہ ترگ دے کہ آپ بھوش کی ہمارے لئے گارنٹی کیا ہے ہم نے چار سال کا سنبھے یہاں پر گھو جا رہا ہے وہ ایسے دیکھا جائے تو ہر پیشے میں انجننگ کالے میں کوئی کرونا روپیہ خرچ کر کے پڑھتا ہے میڈیکل کالیج میں کرونوں روپیہ کھرچ کر کے لوگ پڑھتے ہیں لیکن سب ہی کے لئے اس بات کی گارنٹی نہیں رہتی کہ وہ نکلیں گے وہاں سے تو ان کو جو گورنمنٹ جاب مل جائے گی میڈیکل کالیج بھی مل گی کرونوں روپیہ کھرچ کرنے کے بعد کے باوجود جو باہر نکلتے ہیں ان کو گورنمنٹ جاب مل جائے گا اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے لیکن سب سے بڑی بھوک جو منوشہ کے زندگی کی ہوتی ہے میں مانتا ہوں مان سممان اور سواب ایمان منوشہ کے حردے کی سب سے سٹرانگ فیلنگیں دی کوئی ہوتی ہے کہ مان سممان سواب ایمان کی ہوتی اور یہی مان سممان سواب ایمان کی بھاونہ ہی ہے لیکن ہمارے ڈیز کے نوجوان کو انسپائر کرتی ہے پریریت کرتی ہے ڈیز کی شیمہ کی سرکشاہ کیلئے اپنا سربست و نوشابر کر دینے کی چند سےکہ راجات سردار بھگتنگ خودی رام بوز اسفاک اللہ کھاں یہی راسفی شواہیوان کی بھاونہ تھی جس نے بھارت ماتا کے پیروں میں پڑی داستہ کی ویڈیوں کو کٹنے کے لیے ہستے ہستے فانسی کے فندے کو چوم لیا تھا تب جا کر بھارت آزاد ہوا ہے ایسے ہی یہ ہمارے چار ورس جو ہمارے نوزوان نکلیں گے سارے بھارت میں ہر سواج میں اگ نبیر کے روپ میں پہچانے جائیں گے جیسے آج سینہ کا جوان نے دی اپنی وردی پانکردی باہر جاتا ہے اور یا وردی نہیں بھی ہوتی ہے کہتا ہے کہ میں سینہ میں میں کام کر چکا ہوں سوابھاویک روپ سے اس کے پرتی مند میں ایک سممان کا بھاو پیدا ہوتا ہے اس سوچ کے کارن ہی سرکار نے اس یوجنا کو پرارم کیا ہے روزگار کے معاملے میں میں نے کہا کہ انہیں پرارٹی دی جائے گی اتنا ہی نہیں گورنمنٹ نے یہ ہی تیہ کیا ہے چار سال کے بعد ان کے ہاتھ میں گیارہ لاکھ ایک ہتتر ہجار روپیا تو ہوگا ہی اس کے اترکت بھی یہ نہیں وہ لون چاہتے ہیں تو سستے ریٹ آف انٹرسٹ پر کم بیاج در پر انہیں کرج بھی مہیا کرائے جائے گا تاکہ وہ اپنا روزگار کر سکیں یہ سرکار کا یہ فیصلہ ہے اور میں نے پہلے ہی بتلایا کہ یہ جو ہمارے اگنے بھی سیوہ سوابت ہونے کے بعد سرکاری بھی بھاگو میں بھی جائیں گے چین کے لئے نے پرات مکتہ دی جائے گی مطرو دیش کی سیناؤں میں اگنے ویروں کا پرارپن کیول نئے ریکروٹس لانے بھر کا نام نہیں ہے بلکہ انہیں بھی وہی کوالیٹی ٹریننگ دیکھر فاولات بنایا جائے گا جو آج سیناؤں کے زبانوں کو ملنا ہے ٹریننگ کا سمیہ بھلے ہی چھوٹا ہوگا مگر کوالیٹی سے ہم کسی بھی صورت میں کمپرمائز نہیں کریں گے یا ہمارے سرکار کا یہ فیصلہ ہے